الحمدللہ وقفاء وسلام علی عباده اللہزین استفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منکم صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرت منہا حسنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرگز اللہ کے پاس قربانی کے جانور کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے لیکن پہنچنے والی چیز تقوى ہے جو تم میں سے اس کا حامل ہوگا تمہارا تقوى وہی اللہ کے نزدیک پہنچنے والا ہے خوف اور خشیت تقوى اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں اخلاص کو بھی کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر جو یہ کام انجام دے رہا ہے اس کی محبت میں خلوص کے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہے یعنی قربانی یہ چیز اللہ تعالی کو پہنچتی ہے دراصل یہ اس قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے زمانے سے ہوا یعنی یہ جانوروں کو زباہ کرنا ویسے قربانی ہر مذاہب میں چلا آ رہا ہے لیکن جانوروں کو زباہ کرنا اور یہ دستو اور یہ اصول جو شریعت متحرہ میں ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا طریقہ اور ان کی سنت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماہازہی الازاحی یہ قربانی کیا چیز ہے یہ اضحیہ جو قربانی کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے پیچھے کون سی چیز ہے یا کون سا واقعہ ہے اور یہ کیا داستان رکھتا ہے یا اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے جاننا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے پتا چلا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی سنت ابراہیمی ہیں ان میں سے ایک یہ قربانی بھی سنت ابراہیمی ہے پچھلی امتوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی امت یا پچھلے نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن میں سے بعض طریقوں کو لینے کا اور اغز کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا جیسے اشرم من الفطرہ میں یہ بھی موجود ہے اور یہ طریقہ بھی جو قربانی کا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا طریقہ اور ان کی سنت ہے جس کو لینے کے لیے اس شریعت متحرہ میں بھی اللہ نے حکم صادر فرما دیا کہ جو شرائط جو جو چیزیں جس شخص کے اندر موجود ہوں گی اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جائے گی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا یہ طریقہ اور یہ سنت اللہ کو اتنی محبوب ہوئی اور یہ طریقہ اتنا محبوب ہوا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اس طریقے کو جاری فرما دیا اتنا محبوب اور اتنی محبت اور اتنا پسند آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا یہ طریقہ یہ سنت پسند آنے کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک اللہ والا ایک شخص ایک نبی ایک رسول حقیقت میں زبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور جتنے اس کے اسباب تھے سب اسباب کو اس نے اپنا لیا جیسے لٹا دینا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام والتسلیم کو لٹا دیا پھر اس کے بعد یہ اور چیز ہے کہ کہیں شفقت پیدری غالب نے آ جائے تو آنکھوں میں پٹی باندھ لینا یہ ایک اور چیز ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مخل نہیں ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے نہیں باندھا تھا کہ قربانی یا یہ ہے کہ ان کو زباہ نہ کریں بلکہ فطری چیز ہے اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے اللہ نے فطرت میں یہ رکھی ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہی ہے تو کہیں شفقت پیدری باپ والی شفقت غالب نہ آ جائے اور کچھ مخل ہو جائے اس کے اندر خلل ڈال دے اس سے بچنے کے لئے آنکھوں کی پٹی باندی گئی ہے ویسے جو اسباب چھوری کو تیز کرنا چھوری کو تیار کر لینا حتیٰ کہ چھوری کو گلے پہ چلا لینا یہ سب سے آخری درجہ کا سبب تھا جو حضرت ابراہیم علی صلی اللہ تسلیم کے اختیار میں جتنا تھا ایک انسان کے اختیار میں جتنا تھا وہ کر بیٹھے اب یہ اور چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالی کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلہ کٹ جائے اور وہ حقیقی طور پر مضبوح ہو جائیں حقیقی طور پر اللہ کے راستے میں زبا ہو جائیں یہ اللہ تعالی نہیں چاہ رہے تھے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا ابتلا تھا آزمائش تھی کہ اللہ تبارک تعالی لینا چاہتے تھے کہ حقیقی طور پر میرا بندہ میرا خلیل حقیقی طور پر اس امتحان میں خررہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے حضرت ابراہیم علیہ سلات و تسلیم کو خواب میں یہ اللہ نے دکھایا حکم دیا کہ تم اپنے فرزند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ سلات و تسلیم کو میری راہ میں زبا کرو بار بار دیکھتے رہے تو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اس میں جو حکم خداوندی ہوتا ہے اس پر کام لانا اس پر کار فرما ہونا ضروری ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ سلات و تسلیم نے بلاخد حضرت اسماعیل علیہ سلات و تسلیم کو تیار کیا اور اس امتحان میں اس امتحان کو اللہ کے یہاں پیش کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ سلات و تسلیم کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے ماں حجرہ سے کہا تو ماں حجرہ نے ان کو سوار دیا اور تیار کرایا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ سلات و تسلیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ سلات و تسلیم سے اس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں اس غرض کے ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں زبا کروں اور تمہارے حقیقی طور پر زبا کرنے کا مقصد میرا منشاہ یا یہ ہے کہ میری خواہش نہیں ہے بلکہ اے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں اپنے آپ کو کہ میں تمہیں حقیقی طور پر زبا کر رہا ہوں فنظر ماذا ترہ اللہ نے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ تم دیکھ لو جب میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میرا خواب سچا ہے تم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور تم سوچ لو اور تم فیصلہ کرو اپنی رضا مندی یا عدم رضا کا اظہار کرو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام والتسلیم نے فورا جواب دیا آخر وہ بھی نبی کے فرزن تھے اور آئندہ نبوت سوپی جانے والی تھی چنانچہ انہوں نے فورا یہ جواب دیا کہ اے میرے اباجان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر لیجئے فورا کیجئے اور اس پر آپ انشاء اللہ مجھے سابر پائیں گے سبر کرنے والا مجھے پائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس سے اعراض کر جاؤں یا اس سے اپنی عدم رضا کا اظہار کروں اس لئے کہ افعل آپ کر لیجئے اس کو جو آپ کا حکم دیا گیا ہے آپ اللہ چاہے انشاء اللہ مجھے اس پر سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ دا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے کہ چلو میرے بیٹے نے بھی اظہار کیا رضا مندی کا اور اس سے عراض کو انہوں نے ناپسند کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا چنانچہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اب تھوڑی دیر میں یہ اللہ کے راستے میں زبا ہونے والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم اب اپنے خواب کو سچا کر دکھائیں گے تو شیطان نے ورغلانہ اور بہکانہ شروع کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام والتسلیم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ معلوم ہے تم کو کس وجہ سے تمہارے باپ تم کو لے کر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کہ تم کو حقیقی اللہ کے راستے میں زبا کرنا لے کے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو والتسلیم نے کہاں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں زیوہ کر دیا جاؤں اور انہوں نے فوراں شیطان پر لعنت بھیجی اور عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا شیطان کو کنکری مارا اللہ تعالیٰ کو یہ کنکر مارنا اتنا پسند آیا اور انہوں نے اس کو کنکری ماری ہے یہ بھی مارنا جس کو عربی میں رجم کہتے ہیں اور اتنا پسند آیا کہ آج بھی حاجی لوگوں کو یہ رمی جمار سلاس یعنی تینوں جمروں کی رمی یہ بھی واجبات حج میں سے لے لیا گیا کہ رمی اگر کسی نے قصدن چھوڑ دیا تو اس کا ایک واجب چھوڑ جاتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند آیا تو تین تین دفعہ اس جگہ پر آج نشان رکھ دیا گیا ہے جمر اولا جمر اسطہ اور جمر اقبہ اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ جہاں انہوں نے کنکری ماری تھی شیطان کو پھٹکارا تھا اور لعنت بھیجی تھی تو شیطان وہاں سے خائب اور خاسر ہو گیا تھا اس جگہ بھی آج رمی کی جاتی ہے یعنی کنکری جو ہے فیکی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ساتھ ساتھ کنکری ایک بار ماری جاتی ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ و تسلیم راضی ہو گئے اور وہ منہ ایک میدان ہے اس جگہ پر تیاری ہو گئی اور حقیقت میں لٹا دئیے گئے جب پیشانی کے بھل ان کو پچھانا گیا اور راضی ہو گئے اب قریب تھا کہ چھوری چل جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ و تسلیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ و حکم اللہ کا حضرت جبراہیل علیہ صلی اللہ ہوا کہ فورا جنت سے ایک زبہ عظیم یعنی دنبہ لے کر حاضر ہو قبل اس کے کہ چھوری حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ و تسلیم کے گلے پہ چل جائے فورا حضرت جبراہیل علیہ صلی اللہ و تسلیم تشریف لائے اور اس سوچ کر کے حضرت ابراہیم علیہ سلام چھوری چلا رہے ہیں کہ چھوری میرے بیٹے اسماعیل علیہ صلی اللہ و تسلیم کے گلے پہ چل رہی ہے مگر چھوری تو چل رہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ چھوری کس پر چل رہی ہے وہ حضرت اسماعیل السلام کے گلے پر چھوری چلنے کا گمان کر رہے تھے لیکن چل رہی تھی زبہ عظیم پر یعنی جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی تحقیق کے تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم نے ایک زبہ عظیم کے طور پر فدیہ اتارا اور فدیہ دیا تو یہ جان کے بدلے میں فدیہ حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ و تسلیم کے لیے اللہ نے جنت سے اتارا ہے تو اس وقت حدیث شریف میں یہ آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ و تسلیم بالکل تیار ہو گئے زبہ کرنے کے لیے تو اللہ اکبر کہ ایک شخص حقیقی طور پر اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلانے جا رہا ہے اس سے بڑھ کر ذات اللہ کی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی تمام فرشتوں کی زبان سے نکلی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ایک شخص کے دل میں اتنی ہے سب سے زیادہ محبت اگر اس کو ہے تو اللہ سے ہے آل اولاد سے فطری محبت ہونے کے باوجود زیادہ محبت سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے حکم سے محبت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں اللہ ہی معبود ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ تسلیم نے یہ فرمایا کہ ساری چیزیں قربان ہیں یہاں تک کہ آخری چیز جس سے محبت ہو انسان کو اولاد وہ بھی قربان ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں جب حضرت اسماعیل علی تسلیم نے سنا تو انہ یہ کہا اللہ اکبر وللہ الحمد یعنی اللہ ہی کی ذات بے شک بڑی ذات ہے اور اللہ ہی کے لئے حمد اور تعریف ہے اس کا شکر ہے کہ ہم دونوں کامیاب ہو گئے ہیں جب آنکھوں سے پٹی کھولی گئی دب پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علی تسلیم کی جگہ میں مضبوح پڑا ہوا ہے ایک دنبہ جو جنت سے اتارا گیا تھا تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اللہ کا یہ اتنا پسند آیا کہ تبھی سے تبھی سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی صلی اللہ و تسلیم کی چھوری اگر حضرت اسماعیل علی صلی اللہ و تسلیم کے گلے میں چلتی یا ان کا ایک روان بھی کٹ جاتا ایک سیرہ بھی ان کا اگر کٹ جاتا تو رہتی دنیا تک کے لیے صاحب استطاعت کے لیے واجب ہوتا کہ وہ اپنے فرزندوں میں سے جس فرزند سے جس لڑکوں سے یا بیٹوں سے اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو حقیقی طور پر اللہ کے راہ میں زبا کرے لیکن اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہونا بڑی مشکل ہے خصوصا جب مال اور دولت اولاد کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو بہت ہی مشکل سے کوئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں حقیقی طور پر اس امتحان میں کامیاب ہوں اس لئے اللہ تبارک طالعہ نے یہ بھی احسان فرمایا اس امت پر بھی کہ ان کے جگہ میں ایک فدیہ دو دمبا یا یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور بڑا جانور ہے تو اس میں ساتھ آدمی شریک ہو سکتے ہیں یا ایک آدمی اگر قربانی دے تو اپنا حصہ ہو اور بقیع دوسروں کو شریک کرے یا نہ کرے یا اور چیز مسائل سے اس کا تعلق رکھتا ہے لیکن قربانی جو حصہ ضروری اس کے اوپر ہوتا ہے ایک حصہ یا ایک چھوٹے جانوروں میں ایک دمبا یا خسی بکری وغیرہ وغیرہ جس کی قربانی جائز ہے جس کے اعتبار سے مسائل کے اعتبار سے جتنی عمر ان کا ضروری ہے اتنا ہونا ہے لیکن یہ سلسلہ یہ اب نہیں رہا کہ حقیقی طور پر فرزندوں میں سے کسی فرزند کو زبا کرے یہ اللہ کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے تو یہ قربانی کا عمل ایسا ہے جو ایک بڑا سبق دیتا ہے بڑا سبق بہت ہی زیادہ بڑا سبق اور اہم سبق وہ سبق یہ ہے کہ تسلیم اور رضا یعنی رغبت اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم کی گردن آدمی جھکا دے رضا اور فرما برداری اور اطاعت والی گردن جھکا دے جو بھی اللہ کا حکم آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جب اللہ کا حکم حضرت ابراہیم علی صلی و تسلیم کو آگیا اب وہ چاہے حقیقی طور پر زباہ کرنے کا ہو مگر اس میں وہ راضی ہو گئے تسلیم کر لیا سر جھکا لیا راضی ہو گئے تو آج یہ واقعہ صرف بیان کرنے کے لئے نہیں حکم یعنی دین اور شریعت کا حکم جب آ جائے تو تم کو بھی اپنی تمام خواہشات کو تمام چیزوں کو بالہ تاق رکھ دینا چاہیے اور تسلیم کی گردن اور تسلیم اور فرما برداری کو والی گردن اور سر کو جھکا دینا چاہیے یہی سبق ہم کو ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم اور اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم کا واقعہ دیتا ہے اللہ کرے کہ ہم اور آپ جتنے بھی اس میں ناظرین ہیں یا دیکھنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ تسلیم کی گردن رضا اور رغبت کا سر اور گردن جکہ دینے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين